السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و مسلیان امعباد محترم ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک بہت زیادہ اہم پیغام دینے جا رہا ہوں لہٰذا آپ پوری ویڈیو کو ضرور دیکھنا کیوں؟ اس لیے کہ ہو نہ ہو کہ کہیں آپ بھی ایسے لوگوں کے اندر شامل نہ ہو اور آج کے اس ویڈیو کا جو موسی بحث ہے وہ یہ ہے کہ تین گناہ ایسے ہیں جس کی سزا ایک انسان کو دنیا کے اندر ہی دے دی جاتی ہے ابھی آخرت کی سزا باقی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جب سزا دے دیا تو آخرت کے اندر نہیں دے گا نہیں میرے بھائیوں اور میرے دوستوں اور میری بہنوں ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ گناہ ایسی ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان کو دنیا کے اندر تو سزا ملے گی ہی ملے گی ساتھ میں آخرت کی سزا بھی باقی ہوگی اور وہ تین گناہ کون سے آئیے سلسلے میں دو تین حدیثیں سن لیتے ہیں پہلی حدیث تبرانی کے حوالے سے اور یہ حدیث بلکل ہی صحیح روایت ہے علماء البانی رحم اللہ نے اپنی کتاب الحدیث صحیح حدیث نمبر 1120 کے اندر اس کو نقل کیا ہے اور صحیح کہا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بابانی معجلانی عقوبت ہو میں فی الدنیا کہ دو گناہ ایسی ہیں جس کی سزا دنیا میں ہی دے دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا گناہ البغی ہے یعنی کہ ظلم زیادتی کسی کو ستانا کسی کو مارنا کسی کو بڑے ظلم کرنا کسی کا حق چھین لینا آج کل کتنی ایسی لوگ ہیں جو دوسروں کا حق چھین کر کے مالدار بننا چاہتے ہیں جو دوسروں کا مال ہڑپ کر کے کرور پتی بننا چاہتے ہیں تو جو انسان دوسروں کے اوپر ظلم کرے گا ایسے ظالموں کا اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی سزا دیتا ہے یاد رکھنا اور اس کا ایک معنی بدکاری بھی کی جاتی ہے کہ جو انسان بدکاری کرتا ہے جو بھی مرد یا عورت بدکاری کرتا ہے دنیا میں ہی اس کو سزا مل جاتی ہے اور دوسرا گناہ جس کی اندر آج کل اچھے خاصے لوگ ملوث ہیں وہ جانتے ہیں کیا ہے وہ ہے العقوق ماں باپ کی نافرمانی کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی سزا دیتا ہے جو لوگ ماں باپ کو ستاتے ہیں جو لوگ ماں باپ کو پیٹتے ہیں جو لوگ ماں باپ کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی سزا دیتا ہے محترم ناصرین جس گناہ کی سزا ایک انسان کو دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے اس میں سے ایک گناہ جانتے ہیں کیا ہے اس میں سے ایک گناہ رشتے ناتے کو توڑنا بھی ہے اور ایک گناہ جانتے ہیں کیا ہے ایک ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر کے لوگوں کا مال ہڑپ کر لینا یہ دونوں باتیں اسی حدیث کے اندر ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر کیا ہے اور یہ جو حدیث ہے یہ حدیث بھی بلکل ہی صحیح روایت ہے بے حقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور اس حدیث کو بھی علم علبانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب علی حدیث و صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہوئے صحیح کا ہے حدیث نمبر 1121 ہے حسیت ابو حریرہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ رابی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے رشتے ناتوں کو توڑا جس انسان نے کسی رشتے دار سے قطع تعلق کر لیا آج کل ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں دیکھا یہ جاتا کہ نماز پڑھنے والے روزہ رکھنے والے اور حج کرنے والے لوگ جو ہیں ایسا کرتے ہیں کہ رشتے ناتوں کو توڑ دیتے ہیں غریب رشتے داروں کو نہیں پہچانتے ہیں غریب رشتے داروں کو اور غریب سگوں کو اپنے فنکشنوں کے اندر اپنی پارٹیوں کے اندر اپنی تقریبات کے اندر نہیں بلاتے ہیں تو سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے رشتے اور ناتے کو توڑا اور جس انسان نے جھوٹی قسم کھائے کسی بھی چیز کے اندر جھوٹی قسم کھائے جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کے اوپر الزام لگا دیا جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا مال ہرپ لیا جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کی جائداد کو ہرپ لیا تو اس طرح کی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس کے اندر شامل ہیں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے رشتوں اور ناتوں کو توڑا جس انسان نے جھوٹی قسم کھائی تو ایسا انسان دنیا کے اندر ہی مرنے سے پہلے پہلے ہی ایسے لوگوں کو سزا دے دی جاتی ہے جی ہاں میرے دوستو یہ جو بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہی یہ کہ مرنے سے پہلے پہلے وہ انسان ان دونوں گناہوں کی سزا کو ضرور بھگت لیتا ہے اللہ کے پناہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنا بڑا جرم عظیم ہے ذرا دیکھ لیجی